یہ صرف میرے گھر میں جو پڑے ہیں یہ ہمارے گھر کے جو شیلز ملے ہیں جو میری زمان پاک کے گھر کے اندر جو شیلنگ ہوئی ہے میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ کل دوپیر سے میرے گھر کے اوپر حملہ ہے اور یہ شیلز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جس طرح میں نے کہا اس گھر کے اندر یعنی میرے گھر کے اندر یہ وہ شیلز ہے جو گھر کے باہر ہیں اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں وہ ساری سڑک کے اوپر ساری رات صبح تک اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پھر شیلنگ ہو رہی ہے پھر ایک اور حملہ ہو گیا تو میں اپنی قوم کے صاحب نے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ میرے گھر کے اوپر حملہ کبھی کسی پولٹیکل لیڈر کے گھر کے اوپر اس طرح شیلنگ نہیں ہوئی اور وہاں عورتیں تھیں ہمارے نوجوان تھے ان کے اوپر جس طرح اٹیک کیا گیا اس کی کوئی تو کیا وجہ تھی میرا جرم کیا تھا جرم یہ تھا ذرا میں آپ چاہتا ہوں غور سے سنیں میرا جرم کیا تھا ایک کیس لگا ہوتا ہے توشہ خانہ کا جو توشہ خانہ کا کیس میرے اوپر ایک الزام لگایا گیا ہے اور شکر ہے اللہ کا کہ وہ اللہ الحق ہے وہ توشہ خانہ کا سب کے سامنے اب ریکارڈ آ گیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب یہ کیس سنا جائے گا اگر کسی نے ساری چیزیں جائز طریقے سے یعنی جائز طریقے سے توشہ خانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ پریزنٹ آپ کو جب گفٹس ملتی ہیں تو ان میں سے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک قیمت ادا کر کے لے لیتے ہیں وہ آپ کی پراپٹی بن جاتی ہے یہ توشہ خانہ ہے اور یہ ستر سال سے یہی ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ اچھا جی وہ آپ کو کوئی بڑا توفہ ملا تھا سٹیٹ گفٹ جو آپ چیز خریدتے نہیں ہے توشہ خانہ کی وہ آکشن ہو جاتی ہیں وہ کوئی جائب گھر میں نہیں رکھی جاتی تو میرے اوپر پورا انہوں نے میڈیا ٹرائل چلوایا اسی کے اوپر کیس کر دیئے اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ان ساری چیزیں ان کی سامنے آ گئی ہیں اور اب یہ آپ کو پتا چلے گا جب وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے چوری کی ہے توشہ خانہ سے اور انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا اب توشہ خانہ کا کیس لگا ایف ایٹ کی کچہری میں ایف ایٹ کی کچہری میں دو دفعہ بم دھماکے ہو چکے ہیں وہ اس کو آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ پروٹیکٹی نہیں کر سکتے وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں وکیل بھی شہید ہوئے وہاں ججز بھی شہید ہوئے ادھر ہی جب دو دفعہ دہشت گردی ہوئی تو جب وہاں اس کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے اور خود انٹیریر منسٹر کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں انٹیریر منسٹری کہہ رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے ایک میرے اوپر حملہ ہو چکا ہے مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ اقتدار میں جو شباز شریف اور رانہ سناولہ یہی انہوں نے ہی پہلا میرے اوپر کیا تھا اور ایک اور ایجنسیز کے آدمی نے اب وہی پاور میں بیٹھے ہیں خطرہ ان سے ہے تو میں ایک چیز مانگی کہ مجھے سیکیورٹی دیں ادھر جانے کے لیے اور اگر ادھر سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو میرا ادھر کر دیں کیس جدر مجھے سیکیورٹی ملتی ہے جب سے میری ٹانگ ٹھیک ہوئی ہے میں دو دفعہ ایک لہور آئی کورٹ گیا اور ایک اسلام آباد کوئی سیکیورٹی نہیں تھی کوئی پروٹیکشن نہیں تھی اور پھر میں واضح کر دوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو سیکیورٹی نہیں ملتی اس کے لیے اس وجہ سے ہم نے عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دو اور اس جج نے ہمارے اوپر میرے اوپر وارنٹ اکال دیا اب یہ وارنٹ کیا ہے جس کے لیے پولیس آئی ہوئی تھی میں یہ ذرا سارا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری ابھی بھی شیلنگ ہو رہی ہے یہ پولیس کا اور کوئی کام نہیں ہے پوری فوج کی فوج آئی ہوئی ہے رینجز آئے ہوئے ہیں کہ اس طرح کوئی دہشت گرد یا زمان پاک میں بیٹھا ہوا ہے وارنٹ صرف یہ تھے کہ آپ کو پولیس عدالت میں پیش کریں یہ ہے وارنٹ اس عدالت میں میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو تھا عدالت میں پیش کرنا پولیس نے وہاں پیش کرنا تھا رات کو جو پریزیڈنٹ ہیں لہور ہائی کورٹ کے بار کے اشتیار خان انہوں نے شورٹی دے دی ان کو میں نے آتھرائز کر دیا انہوں نے شورٹی دی کہ وہ وہ جو میرا میرا اپیرنس ہے ہائی کورٹ میں وہ گیرنٹی کرتے ہیں اٹھارہوں کو انہوں نے شورٹی دے دی میں ہائی کورٹ میں پریزیڈنٹ ہوں گا تو جب انہوں نے شورٹی دے دی تو وہ پولیس آفیسر جو مجھے ریسٹ کرنے آیا تھا اس کو شورٹی مل جاتی وہ کیس اس کو انتظار کرنا چاہیے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عدالت جا رہا ہوں اس لیے تو وہ آیا تھا مجھے ریسٹ کرنے اور یہ قانون ہے یہ جو کوڈ آف آ Jonah کوڈ سی سی پی اس کو یہ کہتے ہیں کوڈ کو کر منیل سی آر پی سی جو کوڈ ہوتی ہے جو جس کے اكتہanned پر کانون بنا ہوا ہے اس کا سیکشن سیمٹی فائب کہتا ہے کہ یہ اگر کر دے تو پولیس آپ کو آریسٹ نہیں کرتی تو وہ رات لے لے کے پھر رائے استحاہ خان گئے اپا شورٹی اور پولیس والے ہی نہیں مل رہا وہ کیوں نہیں مل رہا کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا میرے اوپر یہ اٹیک کرنے کا اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ صرف شیلز نہیں ہیں یہ گولیاں آپ کے سامنے ہیں یہ گولیاں چلائیں انہوں نے یہاں یہ گولیاں چلانے والے ایک آدمی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں آتے ان کے عزائم یہ جو اوپر سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی ان کے عزائم یہ نہیں تھے کہ عمران خان نے یہ عدالت میں کہ وہ کہہ رہے کہ میں پہنچوں گا اس کے باوجود یہ حملہ کر رہا ہے اور ابھی تک حملہ ہو رہا ہے ان کا مقصد کچھ اور ہے لنڈن کے اندر پلان بنا وعدے کیے گئے نواز شریف سے وعدہ یہ کیا گیا کہ اگر ہمیں بیک کریں گے تو میں آپ کو یہ یہ کر کے دوں گا جس میں عمران خان کو جیل میں ڈالوں گا پی ٹی آئی کو ختم کروں گا نواز شریف کو سارے کیسز ختم کروں گا یہ پلان تھا پورا یہ پلان بڑی دیر سے پتا ہے میں بتاتا جا رہا ہوں آپ سب کو اس پلان کے تحت یہ گیم چل رہی تھی کیوں میرے ورکرز اس طرح جس طرح انہوں نے یہ دفاع کیا زبان پاک کی میں تو کہہ ان کو دو دفاع کہا میں نے کہا دیکھو یہ میں کوئی انتشار نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں میں چلا جاتا ہوں بیک میرا پیک تھا لیکن سارے کارکونوں کا کیا مسئلہ تھا ان کو پتا تھا کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے ہمارے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں کسٹوڈیل ٹوچر کہتے ہیں اس کو جیل کے اندر تشدد کیا گیا آزم سواتی شباز گل ہمیں پتا ہے عرشت شریف سے کیا ہوا ہمیں پتا ہے سوشل میڈیا کے لڑکوں سے کیا ہوا اور ہمیں پتا ہے کہ وہ درویش وہ جو سپیشل انسان تھا جس کے پاس پیار کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں زل شاہ سے کس طرح انہوں نے اٹھایا اور اسے تشدد کر کے قتل کر کے سڑک پہ پھین گئے تو وہ سارے سارے فکر کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ آپ سے لے گئے ایک دفعہ آپ کو تو یہ آپ سے بھی یہ کریں گے اس لیے انہوں نے رات سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا صرف اس وجہ سے سو میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں وہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ رینجرز کو بھیجنے کا کیا کام تھا میرے دوار کے اوپر رینجرز چاڑ رہے تھے اندر آنے لگے تھے یہ کون سے میں کون سا جرم کیا ہے کہ رینجرز کو یہاں اٹیک کروایا میرے اوپے اور جب رینجرز اور ہمارے لوگوں کا آمنہ سامنا ہوگا تو کیا کوئی قوم سمجھے گی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور کیا یہ کرنا چاہیے کہ رینجرز یعنی فوج کو اور عوام کا آمنہ سامنا کروانا چاہیے جب ٹیل پی آ رہی تھی اسلام آباد کی طرف تو مجھے تب آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم بالکل فوج کو سیویلینز کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے تو اب کیوں آ رہی ہے کیا وجہ ہے کون سا جرم ہے کیا جرم کی ہے میں نے اور کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی بے دردی سے جس طرح کا ابھی تک سب کو جس جو یہ جو شیلز بارے گئے ہیں گولیاں چلائیں گئی ہیں یعنی یہ یہ کیا جمہوریت ہے کیا ہم نے کبھی ہمارے ساڑھے تین سال میں کبھی کسی کے پر تین لانگ مارچز دیں پروٹیس تھے کیا ہم نے کبھی کسی کے پر یہ کیا تو یہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے ہم سب سوال پوچھ رہے ہیں ہم سب احران ہیں کہ اس سب کا مقصد کیا ہے چاہتے کیا ہے کیا یہ وہ ساری وہی وہی ایک تسلسل ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو دوار سے لگاؤ لیکن اسے بھی زیادہ امران خان کو مائنس کرو بیچ پر سے اس لیے پکڑنے آئے تھے اور دیکھیں میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے پوری کوشش کیا جب سے میری گورنمنٹ گرائی گئی ہے کہ کوئی میری وجہ سے اس بلک پر انتشار نہ ہو ہم نے سارے پورا من ستر جلسے کیے سب پورا من جب کوئی انتشار کا واقت آتا تھا جب انہوں نے اسی طرح ہمارے اوپر ظلم کیا پچیس میہ کو پچھلے سال ہم نے میں نے کینسل کیا میں نے اس کو ختم کر دیا دھرنے کو کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اب انتشار کی طرف جا رہا ہے اس کے بعد چھبیس نومبر لاکھوں لوگ جمع تھے اس وقت پنڈی میں ہمارا پلان تھا اسلام آباد میں جا کے در نہ دینا لیکن جب میں نے وہاں محول دیکھا جب انہوں نے پولیس جمع تیس ہزار پولیس جمع کی ہوئی تھی تو مجھے پتا تھا پھر یہ تو جان کے چاہ رہے کوئی کلیش ہو تم میں نے وہ کینسل کر دیا ہم نے آٹھ مارچ کو ایک پرمیشن لی ہوئی تھی انہوں نے ہمیں شام کو پولیس نے پرمیشن دی تھی کہ اپنی الیکشن ریلی جو ہم نے اپنی تیس اپرل کی الیکشن کے لیے کرنی تھی پرمیشن ملی ہوئی تھی روٹ اپروف تھا صبح لوگ آ رہے اور دیکھ رہے پولیس کھڑی ہوئی ہے اور پولیس کے جتھے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ریلی کے لیے آ رہے ہیں اور ایک دم پتا چلتا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی جاتی ہے کس وجہ سے الیکشن جب ڈیٹ اناؤنس ہو جائے آپ الیکشن ریلی کے خلاف دفعہ ایک سو چوالیس کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی کیر ٹیکر گارمنٹ اور اس کے بعد شیلنگ شروع ہو جاتی ہے جس طرح اب آتے ساتھ اس شیلنگ ڈرانا دھمکانا مارنا اور اس میں ذل شاہ کا جس طرح قتل کیا گیا تو اس کے بعد جب اگلے دن ہم نے وہ کیا پھر سے انہوں نے جب بین کیا اور ان کا خیال تھا کہ ہم پھر سے ریاکٹ کریں گے میں نے پھر کینسل کیا کیونکہ مجھے پتا تھا ہمارے لوگوں کو غصہ تھا جو ذل شاہ سے سب اسے پیار کرتے تھے تو اس لیے ہم نے کینسل کی ہم نے پوسپون کی تاکہ کوئی انتشار نہ ہو اب مجھے بتائیں رات سے جب مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ وارنٹ آ گئے ہیں تو چلیں ہم میشورٹی دے دیتا ہوں وہ بارنڈ سائن کر دیتا ہوں میں اس کے ساتھ اشتیار خان کے ساتھ پریزیڈنٹ لہور بار آئی کورٹ بار اسوسییشن تو پھر کیا چیز رہ گئی دی کیا وجہ ابھی تک حملے ہو رہے ہیں عدالت کے در ہمارا کیس پڑا ہے عدالت میں ہم گئے ہوئے اسلام آباد میں اور لہور میں اور ابھی تک یہ شیلنگ رینجلز نے پھر اٹیک کر دی اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ میرے گھر کی دواروں سے کود کے اندر آ رہے تھے کیا کوئی کمانڈو ایکشن کرنا تھا کہ عمران خان کو پکڑ کے لے جانا تھا یہ کیا مزاق کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور میں آخر میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک کو ادھر آپ لے کے جا رہے ہیں اور جو بھی اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ سے بھی چیز دکل جائے گی اب یہ جو لڑکوں نے یہ تھوڑے سے تھے جس طرح انہوں نے وہاں کھڑا ہو کے ٹیئر گیسنگ سب کے باوجود اتنی بھاری پولیس کی نفری اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں صرف اس خوف سے کہ چیئرمن کو اٹھا کے لجا کے یہ پھر جیلوں میں تشدد کریں گے اور خوف یہ ہے کہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور یہی اب جیل میں لے کے جا رہے ہیں کسی کو اعتماد نہیں ہے ان مجرموں کو یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں کسی کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں جو پاور میں ہیں جو پاور کنٹرول کرتے ہیں پاکستان کی اور وہ یہ نہیں ہیں یہ جو رانہ سناولہ اور یہ جو شباز شریف ہیں جن کے پاس پاور ہے کیا کوئی فکر ہے آپ کو پاکستان کی کیا آپ کو فکر ہے کہ یہ ملک جا کے در رہا ہے کیا آپ کو فکر ہے کہ میں اگر آپ جب بھی مجھے پکڑ لیں گے کیا ہوگا جیل میں چلا جاؤں گا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت زلط اس کے ہاتھ میں ہے کیا کر لیں گے آپ اور زیادہ پارٹی طاقت میں آئے گی لیکن اس کا جو نتیجے میں رد عمل آئے گا وہ کیا فائدہ ہوگا پاکستان میں کس کو نقصان ہوگا جس ملک کی معیشت ابھی بیٹھ چکی ہے بیکاروں کی طرح پیسے مانگتے پھر رہے ہیں ملک سکڑتا جا رہا ہے مہنگائی اسمانوں پہ ہے مہنگائی ایسی مہنگائی پاکستان کی تعریف میں نہیں آئی تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے بچاروں کے پاس اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کا دو ہفتے کے اندر ان کے پاس تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اس محول کے اندر انتشار پھلانا کیا یہ کوئی پاکستانی سوچ رکھا ہے یہ تو کوئی دشمن ایسے کرے ملک کے ساتھ تو یہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ میری اب یہ جو باہر لڑکے ہیں یہ میری نہیں سن رہے ہیں جب ان کے اوپر یہ انتشار ہو رہا ہے اور یہ جو شیلنگ ہو رہی ہے وہ میری نہیں اب بات سنتے ہیں وہ اب میرا کوئی کنٹرول ان کے اوپر نہیں ہے اور جس طرح کی یہ بمباری ہے اور یہ جو یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے سب سے پہلے کہ دیکھیں امید صرف اب ہمیں آپ پہ رہ گئی ہے یہ جرائم پیشہ لوگ جو گمرن میں بیٹھے ہیں یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کیسز کر دی ہیں یہ تو کیسز بڑھتے جائیں گے یہ تو کوئی کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت ان کے تو کوشش ہے کہ میں الیکشن نہ لڑوں یا میں کسی جیل میں چلا جاؤں اور یا سارا وقت اُلجا رہا ہوں کیسز میں کہ کبھی ایک وارن نکل رہے تو ہمیں تو صرف امید عدلیہ سے ہے اور دوسری ہم امید لگا رہے ہیں اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی کہ کیا آپ کا انٹرس پاکستان میں ہے یا نہیں ہے تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے اس کو بند کریں ملک کا سوچیں یہ جو بھی پلان ہے لنڈن کا اس کے اوپر نہ کام کریں یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور میری اپیل ہے آپ سب سے کہ اب اس ملک کا سوچیں آپ جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے ہمارے تو کوئی باہر نہیں جانا میں تو کوئی لنڈن نہیں جانا جس طرح یہ سارا ٹبر اٹھ کے چلا جاتا ہے یا دوسرا اٹھ کے وہ باہر چلا جاتا ہے ان کی تو باہر پروپٹیزار بڑھ ڈالر ہے ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہے تو میرا اکیلے کو فکر نہیں کرنا چاہیے ہر روز پاکستانی کو اس ملک کا سوچنا چاہیے جو اٹھ کے لنڈن نہیں چلا جائے گا جس کے باہر ڈالرز نہیں پڑے ہوئے ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ملک جا کس طرف رہا ہے اور اپنی عوام کو آخر میں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں پکڑا جاؤں جیل میں بھی چلا جاؤں جو بھی مجھے ہو جائے آپ نے یہ جو حقیقی ازادی کی ہماری تحریک ہے آپ نے سب نے اس پہ شرکت کر دی کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا یہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ اوپر حاوی ہوا ہوا ہے قانون کے وہ اوپر بیٹھا ہے ہر قسم کا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ خوف کے اوپر ملک چلاتا ہے سارے ملک کے وسائل کو پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہاں سے پیسہ چوری کرتا ہے ہنڈیو والے سے باہر بجوا دیتا ہے ملک کا ساری چوری کا پیسہ آج ان کے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس اور لنڈن اور باہر مغربی کیپٹلز میں ان کا پیسہ پڑا ہے صرف دبائی کے اندر بیس ہزار پاکستانیوں نے یہ ابھی بلومبرگ کی رپورٹ ہے بیس ہزار پاکستانیوں کا دبائی میں دس اشاریہ چار ارب ڈالر پڑا ہوا ہے تو ملک کیسے آگے جا سکتا ہے اگر یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ملک رائے گا اس لیے میں قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوری طرح اس حقیقی ازادی کی جہاد میں شرکت کرنی ہے پاکستان سے زبا